السلام علیکم میں ہوں ملک تہیر و السلام میں آپ کے لئے لائے ہوں اڈوپ فوٹو شوپ کا نائتھ ٹوٹوریل اس ٹوٹوریل میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جو آپ ٹیکسٹور پر پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ہم مکمل طور پر کیسے بنا سکتے ہیں یہ جو پکچر دے میں آج کی ٹوٹوریل میں آپ کو مکمل طور پر بنانا سکھاؤں گا اڈوپ فوٹو شوپ میں پہلے میں نے آپ کو اڈوپ فوٹو شوپ کو انٹریز ڈیوز کی کروایا تھا کہ ہم یہ پکچر کیسے بناتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو نیو پیج بنانا بتایا تھا پھر آپ کو یہ بتانا بتایا تھا کہ ہم اس میں کلر کیسے دے سکتے ہیں شیڈو بغیرہ کیسے دے سکتے ہیں اور پھر آپ کو میں نے یہ جو لیزر بیمز نظر آ رہی ہیں وہ بنانا سکھائی تھی اب میں آپ کو مکمل طور پر بنانا سکھاؤں گا جو آتے ہیں ڈوپ فوٹو شوپ کی طرف میں کرتا ہوں پنا ڈوپ فوٹو شوپ اوپن جی یہ میرے ڈو فوٹو شوپ کا ڈیکسٹوپ اب میں اس میں جاؤں گا فائل میں اور پکچر اوپن کروں گا آپ کوئی بھی پکچر لے سکتے ہیں میں نے آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دینا ہے جسے آپ کو اچھا آئیڈیا مل جائے گا کہ میں اپنی پکچر کیسے بنا سکتا ہوں میں اپنی پکچر اوپن کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے کروپ کر لوں گا جس طرح کی ہم نے یہ پکچر بنانی ہے جسٹ فیس کی بنانی ہے فیس کی بناتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی چیز کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کرنا چاہے آپ جسٹ فیس کو کروپ کرنے کے علاوہ سب چیز کو کروپ کر دیں اور کھلا فیس کو رکھیں اس کے بعد آپ ایمیج میں جائیں ایڈجسمنٹ میں جائیں اور جو آپ کو یہاں پر ایک اوپشن حظر آئے گا تھرڈزل ہولڈ آپ کو یہ اوپشن پاکی اڈو فوٹو شوپ کے برجز میں بھی ملے گا لیکن سائرڈ پوائنٹ زیرو میں میرا خیال نہیں ملے گا آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ہر اڈو فوٹو شوپ کے برجز میں یہ آپ کو اوپشن ضرور ملے گا آپ اسے تھرڈ ہولڈ پر کلک کریں گے یہ تھرڈ ہولڈ پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو اس کی ویلیو چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ کو جہاں اچھا لگے جہاں پہ آپ کو زیادہ پیارہ لگے آپ نے اس پہ رکھ کے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا لگے جہاں آپ کو زیادہ اچھا لگے یہاں پہ آپ رکھنے اوکے کر دینا ہے ضروری نہیں ہر پکچر کا ایک ہی بھر کو وہ آپ کسی طریقے بھی کر سکتے ہیں ہر پکچر کا الگ الگ طریقہ ہوگا آپ جیسے کئی پکچر یہاں پہ اچھا لگے گی کئی یہاں پہ اچھا لگے گی مجھے جہاں پہ میری اچھی لگ رہی ہے میں وہاں پہ کر رہا ہوں آپ کو اپنی جہاں پہ اچھی لگی ہے میں وہاں پہ رکھنی ہے اس پہ میں اوکے کر دوں گا یہ پکچر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو سکھایا تھا ہم نیو فائل کھولیں گے یہ آپ کو میں نے ورکہ بتا چکا ہوں آپ ایسا کر کے آپ اسے دید کوپی کر کے یہاں پہ اوکے کر دیں گے یہ اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد میں نے آپ کو کلر بھی بنانا سکھایا تھا یہاں پہ ہم گارجین میں رکھیں گے پھر یہ اور پھر بلیک اور وائٹ کر کے اوکے پھر یہاں سے ریڈیل ریوارس اور جتنا آپ کو اچھا لگے جی میں اسے یہاں رکھ دیتا ہوں جی پھر اوکے اور پھر ہم جب پکچر ہے اسے اٹھا کے اس میں لاکھے چھوڑ دیں گے اور کنٹرل ٹی کے ساتھ پکچر کو چھوٹا کر لیں گے جی کنٹرل ٹی کے ساتھ دبانے سے یہ ٹرانسپورہ آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر آپ یہاں سے اوکے کر دیں گے اب یہ جب وائٹ اپ یہ ہم کیسے ختم کریں گے یہ آپ جائیں گے نارمل میں ملٹی پلائے میں کلک کریں گے یہاں ہاں اور ملٹک ختم ہو جائے گا پھر ہم کنٹرل ٹی دبائیں گے کی بورڈ سے کنٹرل ٹی جی اس کے بعد آپ اس کو روٹیٹ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اتنا اچھا رکھتا ہے اتنا رکھ دیا اس کے بعد اس کے بعد اب میں آپ کس کہوں گا کہ یہ جو ڈیمز ہیں یہ ہم کیسے لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر اس کے بعد آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ ہم نے پہلے لیئر نکال لی ہے اس کے اوپر ورک کرنے ہیں لیئر پھر براش کپیسٹری بھی ہنڈرڈ فلو بھی ہنڈرڈ اور یہاں سے ہم نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے میں پنگ لے لیتا ہوں آپ کو ہی بھی سیلیکٹ کرسے تھے مجھے جو اچھا لگ رہا ہے میں وہ لے ہوں گا جی برش بڑھا کریں گے کریں گے کلک پھر وائٹ رکھ کے تھوڑا سا وائٹ لگا دیں گے اور پھر یہاں سے سکرین کر دیں گے جی یہ آپ کے پاس تیار ہو گئے آپ یہاں سے کنٹرول ٹی دبا کے اسے بھی چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک آپ اور لے نکال لیں گے اگر آپ نے یہ یہ والا دوبارہ لینا ہے تو آپ کنٹرول جے کا بٹن جو ہے وہ دبائیں گے اور ہمارے پاس ایک اور اس کی کوپی نکل آئے گی آپ اسے بھی کہیں بھی ایجرس کر سکتے ہیں اور اسے چھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوڑ کر کا نہیں پڑا چلا اس کی کوپی نکال لے کی یا جیسے کہ اس کی شوڑ کر کی اس کی شوڑ کر کی جو ہے اسے کوپی نکال لے کی وہ ہے کی بورڈ سے کنٹرول جے یہ دیکھیں میں نے پریس کیا اور یہ اس کی کوپی نکل آئی اگر آپ کو یہاں سے نہیں پڑا چلا تو آپ اسے پکڑ کے یہاں پہ لاغے بھی اس کی کوپی نکال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں میں اسے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اب ہمیں کول لے نکال لیں گے اور اس میں بیلو کلر ایڈجسٹ کر دیں گے یہ وائٹ سیلیکٹ کریں گے اس میں جائیں گے سکرین پہ کلک کر دیں گے یہ ہمارے پاس سکسفل پکچر تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم رائٹ یہاں سے کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کریٹیو لکھ دیتا ہوں یہ ہینڈ سے بنی ہوئی ہے اس کا کلر میں وائٹ بلیک کر دیتا ہوں زیادہ سوائی سے اچھی لگے گی جی ایسے یہ ہمارے پاس پکچر سکسفل بن چکی ہے اسے ہم کرو بھی کر لیں گے اسے ٹونڈ کروپ اسے ہم کروپ کر لیں گے اگر آپ چاہے ہیں اگر آپ کو پسند دیں آپ کو جتنی پسند دیں آپ اتنی کروپ کر لیں میں جیسے پسند کے لیے ایسے کر رہا ہوں اگر آپ نے نہیں کرنا ہوگا اتنا ضروری نہیں ہے یہ دیکھئے یہ والی پکچر میرے پاس سکسفل بن کے آگئی اور جو آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے آپ اسے میں نے آپ کو پچھلے ٹرول میں سمجھایا تھا آپ یہاں سے انڈر سے اسے کم بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ یہ والا کم ہوگا یہاں سے سیلیکٹنگ کا میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا یہ دیکھا ہمارے پکچر سکسفل بن چکی ہے سو دہنے کے لیے تھانکس انشاءاللہ مکتے ہیں اگلے ٹیٹوریو میں اللہ حافظ